یہ کیا ہے مطلب یہ کیا بخواہ سگی ہے ہلو ہلو اور شام شرمہ شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج مجھ سے جڑنے کے لئے اور آج اپیسوڈ دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور آپ سب کو دو ہزار انیس کی نو ورش کی بہت بہت شب کامنا ہے میری یہ آشا ہے کہ ہم اور آپ ساتھ مل کے اس شو کو بڑھاتے رہیں گے اور میری یہ آکانکشہ ہے کہ آگے جاتے ہوئے بھی آپ یہ شو دیکھتے رہیں گے تو پہلے کہا گیا کہ وندے ماترم کمیونل ہے وندے ماترم بہت خراب ہے بھئی ہم وندے ماترم نہیں بولیں گے کیونکہ وندے ماترم مچوریٹیرین ہے پھر ہوا کہ اب ہم جنگنمن کے لئے نیشنل آنthem کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نیشنل آنتم بھی کمیونل ہے ہم اس کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ گلت ہے ہم یہ نہیں کریں گے اب ایک نایا آیا ہے دو ہزار انیس میں کہ بھارت ماتا کی جائے بولنا کمیونل ہے کیونکہ بھارت کو ماتا بولنا یہ کمیونل ہو گئے آپ کہاں کہاں سے نکال کہلاتے ہو یار تو دیکھئے بھارت کو ماتا بولنا بہت خراب ہے لیکن ہمارے دیش میں کچھ ایسی ماتائیں ہیں جو اس طرح کا پرچار پھیلاتی رہتی ہیں ایک پہلی ماتا ہے ہماری سیکلرزم ماتا جن کا نام ہے آئشہ خانم شیروانی جو کی دوائر کی آج کل نہیں ونو دعا ہو رکھی ہیں اور پھر انہوں نے آکے کہا کہ ہاں بھارت ماتا کی جائے کمیونل ہے بھارت ماتا کی جائے کہنا ایک ریلیجن کی فیلوسفی پورے دیش کے اوپر ڈالنے جیسا ہو گیا جو صرف ایک بھگوات میں وشواس کرتے ہیں ان کے لیے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ مجوریٹیرین سلوگن ہے پہلے تو سیکلرزم ماتا کو پرنام اور جب میں اس طرح کی بھگوات سنتا ہوں تو ایک ہی ڈائیلوگ میرے دماغ میں آتا ہے تو کسی بھلے مانوش نے پھر اس ٹویٹ پہ ماتا جی سے سوال پوچھا کہ ماتا جی اپنی دیش کو اپنی ماتری بھومی کو ماں کی طرح عزت دینا اور ماں کی طرح پیار دینا کمیونل کیسے ہو گیا گلت کیسے ہو گیا تو پھر سیکلرزم ماتا کی رکشہ کے لیے کمیونس ماتا پہنٹی اور انہوں نے آکے کہا کہ تمہاری ماں کیا شیر کی سواری کرتی ہے تمہاری ماں کیا یہ جھنڈا پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے تو اس پہ آنند رگناتھن نے اور کئی لوگوں پہ بڑے انٹریسٹنگ سوال پوچھے کہ بھائی اچھا اگر ہم بھارت کو اپنی ماتری بھومی کو ماں کی طرح عزت دے اور ماں کی طرح پیار کرے تو یہ کمیونل ہے یہ بالکل غلط ہے لیکن یہ جو کمیونسٹ ہیں یہ اپنے دیشوں میں ان کا لمبا اتحاس ہے اپنے دیش کو مادر لینڈ فادر لینڈ بولنے کی یہ دیکھ لیجئے کمیونسٹ ماتا جی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے دیکھئے بھائی بھارت کو ماں بلانے کا بھارت کو ماتا بلانے کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اپنی ماتری بھومی کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتے ہیں اور پیار دیتے ہیں یہ کونسپ صرف بھارت کا اکیلا کونسپ نہیں ہے یہ کونسپ کئی دیشوں میں رہا ہے یہ ایک سانسکتک کونسپ ہے یہ ایک ریلیجیس دھارمک کونسپ نہیں ہے یہ ہماری سانسکتی سے جڑا ہوا کونسپ ہے بھارت کی سانسکتی میں ماں کے لیے ایک بہت اوچی پوزیشن ہوتی ہے ایک بہت اوچی جگہ ہوتی ہے جس دھرتی پر ہم پیدا ہوئے جو دھرتی ہمیں کھلاتی ہے پلاتی ہے جس دھرتی پر ہمارے سب سے پویترستان ہے جس دھرتی پر ہمارے سب سے بڑے رشی سب سے بڑے راجہ سب سے بڑے یودھا رہے ہیں اور جس دھرتی پر ہمارا شریر مرنے کے بعد واپس لوٹ جاتا ہے اور جو دھرتی ہمیں اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے اگر ہم اس کو اپنی ماں کی طرح عزت دے اور ماں کی طرح پیار دے تو اس میں کیا گلت ہے لیکن اتنا چھوٹا سا اتنا سمپل سا کونسپٹ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور سیکلرزم ماتا کہتی ہیں جو ابراہیمک ریلیجن ہے کرسچینٹی ہے اسلام ہے ان کے جو بلیف ہیں ان کا جو دھرم ہے اس کو سب سے اوپر رکھنا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھارتی ہے مسلمانوں اور بھارتی ہے کرسچنوں کی بھی ماتا ہے وہ بھی بھارت میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور میں کئی مسلمانوں اور کرسچنوں کو جانتا ہوں جو بھارت کو اپنی ماں کی طرح پیار کرتے ہیں جو بھارت کی رکشہ اپنی ماں کی طرح کریں گے اور جن کو بھارت کو ماں بلانے میں کوئی دکھت نہیں ہے ایک اداہران دیکھ لیجئے سلیم مرچنٹ کا جو بھی آئی ایٹی میں پرفارم کر رہے تھے یہ کیا اچھے مسلمان نہیں ہے ان سے کیا تکلیف ہے آپ کو دیکھئے ایسا ہے کہ اگر مسلمانوں میں دیش بھکتی آئے بہت زیادہ کرسچنوں میں بہت زیادہ دیش بھکتی آئے اور اپنی دھرتی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے تو سیکلیرزم آتا جیسے لوگوں کا دھندہ ہی بیٹھ جائے گا ان کا دھندہ ہی ہندو اور مسلمانوں میں لڑائی کرنے پر نربر ہے ان کا دھندہ ہی اس پر نربر ہے کہ یہ مسلمانوں کو بتاتے رہے کہ تمہارا ہندوستان سے تمہارا بھارت سے تمہارا ہندو سنسکتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم بلکل الگ ہو تم بلکل کٹے ہوئے ہو اس سے اور دیکھئے ابراہیمک سندھانتوں کو بھارتی سندھانتوں سے اوپر جگہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہو چکا ہے جب جب بھی ابراہیمک سندھانتوں کو باقی سندھانتوں سے اوپر جگہ دی گئی ہے ہمارے پڑوس میں ایسے بڑے اداہران ہیں تو ماتا میں آپ کو ایک ہی چیز بولوں گا کنٹرول کنٹرول ہاں جی تو یہ تھا 2019 کا ہمارا پہلا اپیسوڈ مجھے آشا ہے کہ آپ کو یہ پہلا اپیسوڈ پسند آیا ہو اگر آپ کو آج کا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز آج اپیسوڈ کو ایک لائک دے دے ایک تھمز اپ دے دے اسے میری بہت مدد اس سے شو کی بہت مدد ہوتی ہے اگر آپ اس شو کو پسند کرتے ہیں اور اگر آپ اس شو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز پیٹریون کے لنک پہ نیچے کلک کر کے پیٹریون پہ جا کے جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے ویسے شو کو جا کے سپورٹ کریں اگر آپ کو یہ شو پسند ہے تو پلیز نیچے سبسکرائب کے لنک پہ کلک کر کے شو کو سبسکرائب کریں اور یہاں پہ کر کے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اگلے اپیسوٹ میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں اور پھر ملیں گے